انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیکس منت یو ایس جا رہے ہیں اسی حوالے سے آج پاکستانی جرنلیس نے یو ایس میں سوال اٹھایا کہ جب انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس میں جائیں گے تو کیا ان سے ہمیں رائٹ کے بارے میں بات کی جائے گی شاید ان کا اشارہ کشمیر کی طرف تھا جس پر یو ایس کے جو سپوک پرسن ہیں ساؤتھ ایشین سپوک پرسن انہوں نے ایک جو جواب دیا اس سے شنمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا پاکستانی جرنلیس کو میڈیا کے مطابق پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشن لیول پہ ہمارا سوال ہو ہماری بات ہو یا ہماری سٹیٹمنٹ ہو اس کی وہ ویلیو اس کی وہ ورث کیوں نہیں ہوتی پاکستانی پبلک اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں ہیلو دوستو فیکٹ این این فیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستانیوں نے تو ہدی کر دیا ہے پہلے تو پاکستان کے پردھان منتری ٹرکی سے اپنی بیجتی کڑا کر آئے اس کے بعد پاکستان کے ایکس آرمی چیپ فرانس سے بیجتی کڑا کر آئے اور اب اس بار بیجتی کرانے کا ٹھیکہ پاکستان کے جرنلسٹ نے لے لیا ہے حال کی ہی بات ہے کہ پاکستان کے ایک نیوز ریپورٹر یوز کے وائٹ ہاؤس کے ایک پریس کنفرنس میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے نرند موڈی کے وزٹ کے بارے میں چرچہ کی اور انٹی موڈی کوششن ریز کی انہوں نے اور صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھے وہاں پاکستان کے دو جرنلسٹ تھے وہاں پہ جو نرند موڈی کے خلاب کوششن کر رہے تھے حالانکہ نرند موڈی کے خلاب کوششن کرنے کے بعد انہیں امید تھی کہ یوز اس پہ کوئی سٹرونگ سٹریٹمنٹ دے گا نرند موڈی کے خلاب جا کر لیکن یوز نے ان کی امیدوں پہ پانی فیڑ دیا تو جیسے ہی پاکستان کے نیوز رپورٹرز نے سوال کیا ویسے ہی یوز کی طرف سے ایسا جواب ملا پاکستان کے رپورٹرز کو جس کو لے کر ان پاکستانی رپورٹرز کا تو پتا نہیں پھر پاکستان کے لوگوں نے جرور اپنے آپ کو اپمانیت فیل کیا ہے تو چلیے دوستو پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یو ایس کے اس پریس کنفرنس میں ہوا کیا اور اس کے بعد پاکستان کے لوگ اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں میں آپ کو دونوں ہی ویڈیو دکھاتا ہوں موسیقی 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 یعنی کامی کامی موسیقی 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 One last question. Prime Minister Amruthi is coming to Washington very soon. So sir, will the U.S. discuss the democratic backsliding and human rights issue with him? Well, I spoke about the forthcoming state visit a little bit yesterday. And I will reiterate again that our partnership with India is one of the most consequential. It is a consequential relationship. We work closely with the Indian government on some of our most vital priorities. And we look forward to hosting them here later this month and continuing to deepen our engagement on these issues. Whether it be concerning the climate crisis, fostering an open and accessible, secure technology ecosystem, upholding a free and open Indo-Pacific, deepening our trade and security cooperation as well. And as we do with nations around the world, we will also regularly engage on human rights issues directly with governments as it relates to issues that are in the American interest. Let's go to the video and meet our video after this. Assalamualaikum Waalakum Waalakum You're named? Mohamed Aasif Yes, you are a student, I'm studying in Environmental Sciences from the GCU. I'm studying at the Empowered environment at the GCU. I'm studying the Competitive exams of the Preparation. Competitive exams of the CSSE for the core of the CESS to prepare for the topic. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں بڑا ایک بیسک سا کوئیسن ہے جو کمپیٹیٹیو ایکزیم کی تیاری کرتے ہیں پاکستان کا مشکل ترین ایکزیم ہے سی ایس ایس یا کمپیٹیٹیو ایکزیم یہ سمجھے جاتے ہیں اس میں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے مطلب آپ جو پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں اگر ان شارٹ ایک دو تین لائن میں بتائیں اگر آپ ان شارٹ تو جو پاکستان ہسٹری اگر ہم دیکھے جائیں سکول لیول پہ ہم اس کو دیکھیں یا ہم کالیج لیول پہ دیکھیں تو ہمیں ایک سیلیکٹیو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ہمیں مطلب پورا ڈائیورسٹی جو نالج کی ہے اور نالج کی جو ڈیپتھ ہے وہ ہمیں مکمل طور پر انڈرسنینڈ نہیں کروائی جاتی اس بات کا انتازہ آپ اس چھوٹی سی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کنٹری کا جو میکر ہے جو فادر آف دا نیشن ہے وہ قائد اعظم محمد علی جینا ہے اور قائد اعظم محمد علی جینا کی لائف پہ یہاں پاکستان میں ہمیں پی ایش ڈی علاؤ نہیں ہے ابھی تک اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے میرا تو اتنا نالج نہیں ہے آپ تو مطلب اپینین کی تیاری کر رہے ہیں آپ کے حیال میں ایک مطلب اپینین آپ کی کیا ہے اس میں میری یہ اپینین ہے کہ جب آپ ایک شخص کو پی ایش ڈی جب اس پہ کرتے ہیں تو آپ اس کی لائف کو ہر اینگل سے سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو بہت سی چیزیں اس کی لائف کی ہمارے سامنے کھول کے سامنے آتی ہیں اور اس نے جو سٹرگل کی وہ کس طرح سے اس نے سٹرگل کی انہوں نے اور وہ اصل میں اس نیشن کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے تھے اور کیسی نیشن تیار کرنا چاہ رہے تھے سیکولر مائنڈیڈ تھے براڈ مائنڈیڈ تھے اور یہاں پہ جو پاکستان کا اسٹرگل نقشہ یا بنایا گیا کھینچا گیا وہ کس طرح کا بنایا گیا کیا وہ واقعی پاکستان جو قائد اعظم چاہتے تھے ویسا پاکستان اسٹرگل موجود ہے جی بلکل نہیں جو قائد اعظم اصل میں جمہوری پاکستان چاہتے تھے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو دیکھیں ہم نے اس طرح سے کیا ہم نے ہسٹری کو بڑا ٹلٹ کی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم نے نام تو رکھا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کا اور جمہوریت کا آپس میں کوئی تعلق ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے کیا تعلق ہے اسلام کے اگر بات کریں وہاں پہ تو شہری نظام ہوتا ہے اس میں شریعہ کا جو سسٹم ہوتا ہے جیسے افغانیستان کی بات کریں یا سعودیہ کی بات کریں جمہوریت اور اسلام جی میں بلکل ایسا ہے کہ جمہوریت جو ہے نا یہ موڈرن پولیٹیکل سسٹم ہے ٹھیک ہے جتنے بھی جو چل رہے ہیں پولیٹیکل سسٹم اس میں سے بیسٹ مانا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے جیسے ایولیوشن آف نولیج آتا ہے نا ویسے ویسے ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اگر اسلام میں تھا وہ جو شریعہ نظام تھا اور جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو شریعہ کا جو پینل ہوتا تھا جس طرح سے خلیفہ سیلیکٹ ہوتا تھا وہ بھی ایک جمہوری اصولوں پہ تھا لیکن اس وقت جمہوریت اتنی ایولیوشن نہیں ہوئی تھی اس ریجن میں ٹھیک ہے اگرچہ بہت سے ریجنز تھے جن میں ایولیوشن ہو چکی تھی جیسے کہ گریکس میں ایولیوشن ہو چکی تھی وہ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اریبیا میں اس وقت اتنی ہی ایولو ہوئی تھی جیسے جیسے نالج ایولو کرتا ہے ویسے ویسے ہی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اگر نالج ایولو اتنا کیا ہے کہ ہم نے بیسٹ پولیٹیکل سسٹم ایک لے آئے جس کو جمہوریت بولتے ہیں اگرچہ اس میں بہت سی خامیوں ہم تلاش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سی خامیوں کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں لیکن کرنٹ میں بیسٹ ہے ہم نے جو دیکھا ہے ہم نے تو بیسٹ جونس ہے ڈیموکریسی جو کل سمجھی جاتی ہے اسے بھی ڈاپ کیا ساتھ اسلامی سسٹم کو یعنی اسلامی جمہوری ہے اسلامی ڈیموکریٹیک کنٹری بنایا دونوں چیزیں بیسٹ ہم نے رکھ لیں پھر بھی نہ یہاں پہ ڈیموکریسی اور نہ ہی اسلام ہے یہ تو نطیفہ نہیں دیکھیں ہمارا ایک آئین موجود ہے وہ جیسا بھی ہے آئین میں ترامین وقت کے ساتھ جیسے جیسے وہ چیزیں آتی ہیں اگر مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ ہر کنٹری اپنا کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا آئین موجود ہے بات یہ ہے کہ ہم نے آئین پہ کتنا عمل کی ہے آئین پہ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں بڑا مزا آنے والا ہے بات کرتے ہوئے اچھا ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ بتائیں پاکستان کے اگر کسی بھی ہم پلیٹفارم پہ بات کریں OIC کی بات کریں United Nations کی بات کریں یا جو بھی بڑے بڑے پلیٹفارم ہیں all over the world وہاں پہ اس ٹیم کیا ویلیو ہے پاکستانی میڈیا کی پاکستانی جرنلیسٹ کی پاکستانی پالیٹیشنز دیکھیں ورث تو انٹرنیشنل اگر لیول پہ دیکھا جائے تو وہ تو ہر کنٹری کی ورث ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہماری ورث کم ہے یا کسی کسی ہاں ایک پاور ہل کنٹریز کا زیادہ انفلینس آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ورث تو ہر کنٹری کو جو بھی سوورین اور انڈیپینڈنٹ کنٹری اپنے آپ کو کہتا ہے جو کہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے تو ورث تو ہماری ہے یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو ہمارا جو آپ کہلیں کہ ریپریزنٹیشن جو ہمارا اوورال آپ کہلیں کہ امپیکٹ ہے وہ اتنا نہیں رہا اگر بات کریں ورث کا آئیڈیا تاب ہوتا ہے جب آپ کی بات مانی جائے آپ نے بولا ورث ہے وہ ہی میں پوچھ رہا ہوں ورث تو افکانستان کی بھی ہوگی ایران کی بھی ہوگی پاکستان کی بھی ہوگی دنیا کے تمام کشمیر میں تو وہاں پہ جونس ہے ہم نے روکا کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ میں نہ جائے حاصل پہ اوائی سی میمبر لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ اسلامی کنٹریز وہاں پہ گئے ہیں دیکھیں یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کیسے وہی ہے کہ ہم نے ہمارے اگر چائنہ کے ساتھ یا ہمارے دوسرے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اگر سٹریٹیجک تعلقات اچھے ہیں تو چائنہ نے ان پروٹیس نہیں گیا تو وہ ہے کہ ہم نے اپنے ریلیشنز کس کنٹری کے ساتھ کس طرح سے مینٹین رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ بتائیں بہتری کیسے آئے کیسے جن سے ہم اپنی بڑھا سکیں گے کیسے ہم اپنی بات منوا سکیں گے کیسے آثینٹک بات کریں آثینٹک بات یہی ہے کہ یونائٹی نیشنز کی جو ریزولیشنز ہیں جو مطلب کرنٹلی ہوت ایشوز چل رہے ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ لگا لیں تو یونائٹی نیشنز کی ریزولیشنز کے مطابق ہم ان پر خود بھی عمل کریں بات یہ ہے نا کہ ہم خود بھی اس پر عمل نہیں کر رہے جو یونائٹی نیشنز کی ریزولیشن ہے اس پر خود بھی عمل کریں جب آپ خود عمل کریں گے تو ہی اگلا آپ انگپیکٹ کر سکتے ہیں آگے سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے ریسنٹلی یہ ویڈیو کرنے کا مین مقصد دیئے ہے کہ پاکستان میں عمران حان صاحب کے بات کریں وہ بار بار ایک بات اٹھا رہے ہیں کہ ہومین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی بینکل جو کرنٹ صورتحال ہیمن رائٹ کے حوالے سے وہ سیڈلی بہت بری ہے پاکستان کی اس وقت ٹھیک ہے اور ایسی کنڈیشن میں ہم کسی بھی کنٹری وہی بات آگی کہ پہلے ہم خود اس پہ اپنے آپ کر دکھائیں پھر ہی آگے ہم جا کے کشمیریوں کے حقوق کی بات کر سکیں گے پھر ہی جا کے ہم جو دوسرے مسلم کنٹری ہیں وہاں جو ہیمن رائٹ کی ویلیشن ہو رہی ہیں اس کی بات کر سکیں گے پاکستان کی ریبوٹیشن کی بات کریں انٹرنیشنل لیول پر ورث کی بات کریں پاکستانی اور پاکستان کی انٹرنیشنل پر کی ورث دیکھیں جیسے ہماری پیسوں کی کمی ہے آئی میں ہم سے ڈیل نہیں کر رہا تو یہ چیز ہے کہ پہلے پیسے نہیں ہوں گے ہماری عزت پھر کیا ہوگی جیسے شباز شریف کہتے ہم جہاں بھی جاتے تو ہر کوئی سمجھ ہے کہ مانگ گروپ ہے وہ ہماری کیوں نہیں بات اس طریقے سے مان دیں وہ بھی یہی ہے کہ جیسے وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ان سے بات کریں وہ اگر پیسہ دیں گے تو ہم آپ پیسہ دیں گے نا مطلب وہ یونیٹیڈ سٹیٹ میں ایک پاکستانی جرنلیسٹ ہیں انہوں نے بات کی جہاں زیب علی ان کا نام ہے انہوں نے بات کی انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں تو کیا ان سے ہومن رائٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا انہوں نے اگنور کر دیا ہمارے جرنلیسٹ جہاں زیب علی صاحب کیا ہمارے ملک میں ہومن رائٹ کا نہیں خیال رکھا جاتا تو پھر آپ کس مو سے بات کرنا چاہیے ہومن رائٹ کی یہی رونا میرا کہ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں ہم کس مو سے کہ سکتے ہیں کہ اس کنٹری میں ہومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی اپنے لہور میں کی آ رہا وہ دیکھ لیں بہتری کی چیزیں ہم کیسے بہتر کر سکیں گے لوگوں کی سوچ بہتری یہ آئے گی کہ بندہ خود اپنے کو چینج کرے پہلے تو حکمران پہ آپ نہیں کر سکتے آپ خود ٹھیک ہوں گے ہمیں ہمیں اویرنس دی جائے گی ہمیں جو اگزیک ہمارے ایشوز ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا تو ہی ہمیں پتا چلے گا دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ زیادہ ہمیں رائٹ کہاں پہ مل رہے ہیں پاکستان میں یا انڈیا دیکھا جائے دونوں میں ایک جیسی آپ کسی ایتھینٹک سورس سے بات کریں یا ویسے مل جو ہم نے سنا ہم سکول میں سنتے آئے کالیجز میں سنتے آئے ایتھینٹک میڈیا سے میڈیا کا رول ہوتا یہ چیزیں بتانے میں تو بس یہ ہے آپ سے پڑھے لکھیں آپ کچھ بولیں گے اس حوالے سے آپ خیال اس کے اوپر کوئی بھی اپینین دیں اچھا لگا جی آپ شکریہ اگر کہیں پہ غلط ہو رہا ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے لیکن پہلے اپنے گھر کو بہتر کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ 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 پہ غلط ہو رہا ہے یہ بھی چیز کرنے کی رسپونسیبیلٹی یوتھ پہ آئید ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو آپ اس پہ مکمل تحقیق کرنی چاہیے بات کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے ٹھیک ہے مطلب ایک سنی سنائی باتوں پہ آپ کو آگے اسے آوائیڈ کرنا چاہیے نہیں اس کو پھلانی چاہیے بات ہم اگر میں کہ دوں کہ کشمیر میں ہمیں بتایا جاتا ہے تو آپ ایک دفعہ نیٹ پہ سرچ کر لو دیکھیں دیکھیں ہر جگہ پہ اگر کلونیلزم جب آیا تھا پاکستان میں ریلوی نظام سر بہتر تی تعلیم نظام اگر کشمیری اپنی رائٹس مانگ رہے ہیں اور وہ آزادی مانگ وہ لٹرلی لٹرلی اگر دیکھا جائے تو زیادہ وہاں کی عوام جو ہے وہ پاکستان سے بھی اپنی سوورنیٹی چاہتی ہے انڈیپینڈنس اور وہ انڈیا سے بھی چاہتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بلکل اور جب آئی تھی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کشمیری جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے جو ان کی آواز ہے ٹھیک ہے آیا کہ وہ جو سب سے نازک اس نے بات کی تھی اس پہ میں ضرور کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ اگر کشمیری خود الگ رہنا چاہیں چاہے وہ پاکستان سے بھی الگ رہنا چاہیں تو ہم تیار ہیں اور بلکل یونائٹی نیشنز کی ریزولیشن انہیں بلکل حق دیتی ہے کہ وہ بلکل الگ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آزادی ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان سے بھی رہنا چاہیں تو ان کے پاس آزادی ہے دیکھیں تینوں میں سے اگر دیکھا جائے تو تینوں کی غلطیاں ہیں اس میں ٹھیک ہے اور ان کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے نہ صرف انڈیا نے وائلیشنز کی بلکہ ہمارے کنٹری نے خود وائلیشنز کی ہیں اور اس کو جب یہ کیس آگے جاتا ہے پاکیسان نے کیا وائلیشنز اس کی یہ کی ہے کہ جو ہماری تیریٹری تھی جو کہ یونائٹری نیشنز نے کہا تھا کہ یہ دسپیوٹی تیریٹری ہے جس میں گلگت بلتستان کا بھی ریجن آتا ہے ہم نے اس کو اینکس کرنے کی مطلب کوشش کی بلکہ کر لی اینکس کر کشمیریوں کو جو اختیارات دیتے ہیں ان کے آئین کے مطابق انہوں نے ان کو ایبروگیٹ کی ہے ٹھیک ہے ان کی وجہ سے وہ وائلیشنز ہوئی ہیں ہم نے اگزیمپل دی دی نا پاکستان میں گلگت والے ایریا کی اگزیمپل دی جی انڈیا کی طرف سے بلکل وہ وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے کونسٹیوشنز میں ہے آرٹیکل تری سیونٹی کی آپ شاید بات کرنا ہاں جی بلکل انہوں نے وہ ریپیل کیا اس کا مطلب وہ ان کو کیا دے رہا تھا وہ ان کو سوورنٹی دے رہا تھا ٹھیک ہے وہ انہوں نے سارا ختم کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کلیر وائلیشن ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان کے لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگوں سے بات کی جائے جو اتھینٹک بات کریں یونٹی نیشنز کی ریزولیشن کی انہوں نے بات کی اگر انڈیا سے بہت لوگ دیکھتے ہیں وہ بتائیے گا ان کے مطابق جو انہوں نے بولا کہ وائلیشن ہوئی طرف سے دیکھتا ہے کہ دونوں طرف سے ہی یہ چل رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے انہوں نے تو ایک بریج کا کام کرنا ہوتا ہے کیوں نہیں چاہتے تو ہیں وہ ہے بھی اس وجہ سے ٹھیک ہے یونٹی نیشنز اس طرح کے ڈسپیوٹ کے لیے ہے لیکن اس کے پاس آپ کہہ سکتے کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے اس وجہ سے یہ ابھی تک حال نہیں ہو سکتا ہماری میری بھی یہ ابزرویشن ہے کہ بہت ایسی پاورز ہیں انٹرنیشنل پاورز ہیں جو کہ اس ایشو کو حل ہونے نہیں دینا چاہتی اچھا لگا آپ سے بات کر کے ایسی ڈسکشن ہوں گی تو مسانڈر سینڈنگ دور ہوں گی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام امیر عبدالل کیا کرتے آپ جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں اور پاکستان کی ورث کی بات کریں انٹرنیشنل لیولز پہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم جیسے کہ ہم بات کریں او آئی سی کی یونائیٹیڈ نیشنز کیسے ہماری کیا ورث نظر آ رہی ہے ورث ابھی جو سینیریو ہے آنگوئنگ ورث ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے نوچل کوپریشن جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ تو ہوتا نہیں ہے اب ہمارے پاس دنیا کو دینے کو ہے کیا پروڈکٹ کے لحاظ سے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بن رہا ایک ہماری وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بھی ہم نے بند کر دی اب ورث ہماری پتہ ایسے چلے گی ہمارے پاس ہے کیا جو ہم دنیا کو دیں گے دنیا ہمارے سے ایکسپیکٹ رہنا یہ بھی ایک بڑا بہت بڑا پروڈکٹ ہوتا ہے جس بندے کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں وہ کھڑا رہے کے بھی کیا کرے گا مطلب جو بھی ہے جو کنسرننگ دو تین پرسن ہے نا ہمارے پاس ابھی اگر ہم اس کو اوبزار کرنے والے کو تو پتہ ہے نا کوئی دو تین کنسرننگ پرسن ہے جن کے ہاتھ میں سٹک آف لب جس طرح کا ان کربہ یہ رہا ہے تو بی پریکٹیکل ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے انویسٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کے جو مفاد ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہاں پہ ایک تو پلیٹی کنسٹیبیلیٹی آپ کے سامنے نہیں ہے سب سے بڑا ایشو ہے ٹھیک ہے دوسر نمبر پہ ہومین رائٹس کی اگر بات کریں ہم اپنے گھر کو کیوں نہیں پہلے دیکھ لیتے عمران حان صاحب ڈیلی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں ہومین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے ہم پھر پاکستان کو چھوڑ کے لاہور کو چھوڑ کے اسلام آباد کو چھوڑ کے گجناوالا کو چھوڑ کے کراچی کو چھوڑ کے پھر کشمیر جاگے کہتے ہیں وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس پہلی بات نہیں ہے پیرامیٹرز کیا ہیں ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں یورپ کے باقی جو دنیا ہمارے اور ہیں ہمیں بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے اپنے ریلیجن کے حساب سے ہمارے پیرامیٹر اس کے حساب سے کچھ اور بنتے ہیں اب پہلی بات تو اس میں کلیریٹی ہونی چاہیے ایک جو سٹینڈرڈ جو ہے انٹرنیشنل ہمیں رائٹس ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے اس کی ریلیجن کی اس کی کاسٹ کی کلر کی اس کے مطابق چلنا وہ وہ بھی تو ایک نہیں ہے نا وہ بھی تو ایک نہیں ہے پاکستان کے قانون کو حاصل پر بتائیں کہ پاکستان میں ہومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یا ہومن رائٹس مل رہے ہیں ہومن رائٹس کی وائلیشن تو کھلے عام ہو رہی ہے اور یہ جو ریسنڈلی تین چار دیکھیں جب انسان سے بات کرتے ہیں پاکستانی سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو کنڈیشن ہے پہلے اس کو بہتر کیا جائے بعد میں ہم کہیں فلسطین برما کشمیر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات کرتے ہیں اپنے معاملہ ٹھیک کریں گے تو پھر کسی کہ سکتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی بچ دین ہم کر سکتے پہلے اپنا تو ٹھیک کرے نا اپنے کریبان میں دیکھنا ہوگا پھر کسی سے بہت شکریہ جی اچھا لگا سکتے سکتے سکتے